بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں میت کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیات آتا فرمائے اور جہاں پہ بھی آپ رہے ہمیشہ خوش رہے اور آپ کو مزید خوشیہ ملتی رہے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سٹوڈنٹس ہی ہمارا آنے والا مستقبل ہے اس لیے آپ ہی ہمارا سرمایہ ہے تو جی ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم بات کرتے ہیں امی امی ایسی کی جو اگزیم ڈیئٹ شیٹ آ گئی ہے انیٹیٹیو ڈیئٹ شیٹ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلا پیپر کون سا ہے اور کس ڈیئٹ کو آپ کے اگزیم شروع ہو رہے ہیں کیونکہ کافی سٹوڈنٹس کافی دنوں سے پرشان تھے وہ مجھے بار بار کیوریز اور بار بار کوئسٹنز کر کے پوچھ رہے تھے کہ سر بتا دیں کہ ہمارے اگزیم کب سٹارٹ ہوں گے اور ہمارا اگزیم لاسٹ والا کون سا ہے اور یہ اگزیم کس میتھر سے ہوں گے تو آپ کے اگزیم ریٹن ویل سے ہوں گے اور آپ کو سلپ پندرہ سبتمبر سے ملنا شروع ہو جائے گی جو آپ نے ڈریس وہاں پہ منشن کیا تھا اسی ڈریس پہ آپ کو سلپ ملے گی آئیں ہم آج بات کرتے ہیں ایک ایک پیپر کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کون سا پیپر کب ہے اور کہاں کہاں پہ ہے تو آپ سے اگزارش ہے ویڈیو کو اہلی پورا دیکھئے ایسن لہوری چینل میں آپ کو سٹوڈنٹس خوش آمتیر آپ نے سرچنگ میں جا کے ایسن لہوری لکھنا ہے اور سرچ کرنا ہے آپ کے سامنے ایسن لہوری کا چینل کھل جائے گا اور آپ نے اس کو سبکرائب کرنا ہے سبکرائب کرنے کے بعد آپ نے بیل آئیکن کو پریس کر کے آلکہ نوٹیوکیشن کو پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو سٹڈیس ریلیٹڈ جیتری مو انفرمیشنز ہیں میسی جو پارٹ ٹو ایکزیم ہیں وہ سبتمبر میں شروع ہوں گی اور اکتبر میں ختم ہو جائیں گے جی ہاں میں اب اپنے سبجیکٹ کی طرف بڑھتا ہوں ٹوٹل یہ جو انٹیٹیو ڈیٹ شیٹ آئی ہے اس کے چار پیج ہیں تو ہم پہلے پیج کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے یہاں میں لکھا ہوا ہے چھبیس سبتمبر چھبیس سبتمبر سے پہلا پیپر شروع ہو رہا ہے پہلا پیپر میں آپ کو پڑھ دیتا کون کون سا ہے آر کیالوجی ہے باٹنی ہے کمیسٹری ہے انگلیش ہے جیوگرافی ہے جینرل سٹڈی ہے انٹرنیشن ریلیشنشپ ہے مونٹین کنزرویشن وارٹرشیٹ مینیجمنٹ ہے اس کے علاوہ ماتھمیٹکس ہے پھزیقس ہے پولٹیکل سائنس ہے سپورٹس ہے سپیس سائنس ہے سٹیٹکس ہے سوشل وارکس ہے ٹوریزم ہے پائن آرٹس ہے فنانس ہے ہسٹری ہے اسلامک سٹڈیز ہے کشمیریات ہے میس کمیلکیشن ہے پرشینز ہے فلوسفی ہے پنجابی ہے پولٹیکل سائنس ہے اور اردو اسی طرح ہمیں آپ کو آگے بتاتا ہوں پیس سپتمبر کو سپتمبر کو کمیسٹری ہے ایکنومکس ہے جیوگرافی انٹرنیشنل ریلیشنشپ ہے اس کے علاوہ ماتھمیٹکس ہے پولٹیکل سائنس ہے پنجابی ہے سوشل ورگ ہے اردو ہے اس کے علاوہ میں آپ کو پرسٹ اکتوبر کا بتا جاتا ہوں کمیسٹری ہے بوٹنی ہے انگلیش ہے جیوگرافی ہے فزیکس ہے پولٹیکل سائنس ہے ماتھمیٹکس ہے مونٹن گنزرویشن اور وارٹرشیٹ منیجمنٹ ہے اس کے علاوہ سٹیٹکس ہے سپیس سائنس ہے سپورٹ سائنس اور اس کے علاوہ آگے یہ کچھ سبجیکٹس ہے میں آپ کو جیسے کہ بتا رہا ہوں گے تین اکتوبر کو یہ پیپر ہے عربی کا آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ پارٹ ٹو میں عربی تو ہے ہی نہیں عربی دپارٹمنٹ کا نام ہے یہاں آپ کی ڈگری کا نام ہے عربی کا پہلا پیپر ہے شہر عربی عربی اس کے علاوہ پلائیڈ سائیکالوجی اس کے علاوہ اس کے اندر آرہے ایکسپریمنٹ سائیکالوجی نیو کورس اس کے علاوہ آرہے ڈیپلومیسی سٹریٹک جی سٹریز ہے اس کے آرہے کنپلینینٹ مینجمنٹ اس کے علاوہ آرہے مینجمنٹ ایڈمنیسٹریٹی ایکنومکس ایکنومکس کا آرہے انوارمنٹ ایکنومکس اور کوپریٹیو ایکنومکس اس کے علاوہ ایڈیوکیشن ایلیمنٹری کا آرہے ٹیچنگ اگلیش ٹیچنگ کو لیا جا رہا ہے دس اکتوبر کو لیا جا رہا ہے اور پھر انیس اکتوبر کو ہے اکیس اکتوبر کو ہے اور پھر بائیس اکتوبر کو ہے سب سے لاز جو پر ہے وہ بائیس اکتوبر کو ہے تو سٹریٹس یہ میں آپ کو سبجیکٹس کے نام اور ڈیڈیلز کافی لمبی تھی اس لئے آپ کو نہیں بتا سکا آپ یہ ڈیڈیل ایزیلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ لیسٹ نہیں یا آپ کو ایزیلی اکسیس ہو رہی یا ایزیلی نہیں مل رہی تو آپ ہمارے پنجابی نسٹی کا جو افیشل گروپ ہے اس کو فیس بک پہ جوائن کریں ٹویٹر پہ دیکھیں مجھے ورڈ سیپ میں آپ نمبر مجھے میرا لے لیں یا مجھے اپنا نمبر شیئر کریں میں آپ کو ورڈ سیپ پہ جو ہے نا یہ سکرین اور یہ جتنی بھی تصویریں سکرین شارٹ آپ کو سینڈ کر دوں گا جو لسٹ آئی ہے پنجابی نسٹی کی طرف سے وہ آپ کو میں یہ ساری سینڈ کر دوں گا تو آپ نے جو ہے اب اپنے اگزیم کی تیاری جاری رکھ رہی ہے اب یہ تو کنفرم ہو گیا ہے یہ منڈے ساتھ تریخ آیا تھا یعنی کہ ساتھ تک سکتمبر کو دوزار بیس کو یہ ڈیٹ شیٹ آگی تھی اگزیمینر محمد روف نواز ہے انہوں نے یہ سینڈ کی ہے آپ اپنی 26 سبتمبر سے سٹوئنٹس تیاری جاری رکھیں جو سٹوئنٹس کنفیوز تھے کہ سارا مرستارہ کا شروع ہونا یا کب ہونا تو 26 سبتمبر وہ پہلا پیپر ہے اپنا ہیار رکھیں مزید اپ ڈیٹس کے لیے مجھے جوائن کریں اور بے ساتھ ان ٹچ میں رہیں